بسم اللہ الرحمن الرحیم اس باب کے تحت علام نیوی رحمہ اللہ تعالی نے چھے احادیث ذکر کی ہیں اور ان چھے احادیث کے تحت دو معارکت العرافق ہی مسئلے بیان کی جاتے ہیں ان میں سے ایک تو یہی ہے مسعہ الالخفین موضوع پر مسعہ کرنا جائز ہے یا نہیں ہے آج کے سبق میں ہم ایک ہی مسئلہ پڑھیں گے اور دوسرا مسئلہ ہم دوسرے سبق میں پڑھیں گے باب المسعہ الالخفین یہ باب ہے موضوع پر مسعہ کرنے کے بیان میں اس کے تحت جو روایات ہیں ان میں سے پہلی روایت ہے اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ عزت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا فَأَهْوَئِتُ مِنْ جُكَا لِعُنْزِعُ خُفَيْهِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے مبارک پاو مبارک سے موزے نکال لوں فَقَال تو آپ نے فرمایا دَعَهُمَا ان کو چھوڑ دو تحقیق فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا تَاحِرَةِنِ بے شک میں نے ان کو تہارت کی حالت میں پہنا ہے فَمَاسَحَ عَلَئِهِ مَا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر مسا فرمایا رواح الشیخ خان اس کو شیخین نے روایت کیا ہے اس باب کے تحت جو پہلا مسئلہ ہے بڑا مارکت اللہ راہ مسئلہ ہے وہ ہے مسعہ علی الخفین کا تو مسعہ علی الخفین کے اندر جو اختلاف ہے وہ اہل سنت اور روافز کا ہے اس میں آئم ماربہ کا یا دیگر علماء کا کوئی اختلاف نہیں آپس میں بلکہ تمام اہل سنت کے ہاں مسعہ علی الخفین جائز ہے موزوں پر مسعہ کرنا جائز ہے لیکن روافز جو ہے ان کے ہاں یہ ناجائز ہے وہ اس کو ناجائز تصور کرتے ہیں اہل سنت والجماعت جو ہیں جتنے بھی مذاہب ہیں چاروں مذاہب اور دیگر علماء جو ہیں اہل سنت کے جتنے بھی وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں تو ان کے دلائل کیا ہے تو سب سے پہلی دلیل جو ہے ان کی وہ ہے یہ آیت مبارکہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے سروں کا مسعہ کرو اور اپنے پاؤں کا مسعہ کرو ٹکھنوں تک یہ ارجل کا جو عطف ہو رہا ہے وہ رؤوس کے اوپر ہو رہا ہے اس لیے اس کو بلکسر کسرہ کے ساتھ یعنی زیر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں کہ موضوع پر مسعہ کرنا جائز ہے پہلی دلیل تو یہ ہے دوسری دلیل بہت ساری متواترہ حدیث ہیں جن سے مسعہ کے جواز کا پتا چلتا ہے یہ جو مسعہ کی جواز پر دلالت کرتی ہیں تقریباً سنتالیس صحابہ سے مرفوع حدیث مروی ہیں منقول ہیں جن سے جواز مسعہ کا ثبوت ملتا ہے تو مسعہ کے جائز ہونے پر سنتالیس صحابہ اکرام سے تقریباً مرفوع حدیث مروی ہیں منقول ہیں تو نمبر تین یہ دلیل ہے وہ جتنی میں حدیث ہیں ان سے استدلال کر کہ اہل سنت والجماعت مسعہ کے جواز کے قائل ہیں نمبر چار حضرت حسن بسری رحمہ اللہ تعالی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے تقریباً ستر صحابہ نے مسعہ آل الخفین کا جواز بیان کیا ہے یعنی مجھ سے تقریباً ستر کے قریب صحابہ ہیں انہوں نے سبعونا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر صحابہ نے مجھ سے مسعہ آل الخفین کا جواز بیان کیا تو جب اتنی بڑی تعداد مسعہ آل الخفین کے جواز کو نقل کر رہی ہے بیان کر رہی ہے تو یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا اور یہ متواتر کی حد کو پہنچا ہوا ہے اور متواتر حدیث کا جو کوئی مسئلہ جو تواتر کی حد کو پہنچ جائے جو حدیث متواتر ہو جائے جو تواتر کی حد کو پہنچ جائے اس کا انکار جو ہوتا ہے وہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے تو لہٰذا تمام اہل سنت کے نزدیک ان دلائل کی روشنی میں ایک تو آیت کریمہ ہے پھر بہت بڑی تعداد میں صحابہ سے منقول ہے اور پھر حضرت حسن بسری فرماتے ہیں کہ صرف مجھ سے ساتھ تر صحابہ نے ساتھ تر صحابہ نے تو صرف عضرت حسن بسری سے بیان کیا ہے تو جب اتنی مڑی تعداد میں صحابہ اس کو نقل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جائز ہے اور ثابت شدہ ہے اور اس کا انکار کرنا چونکہ یہ حد دواتر کو پہنچ جائے ہوئے تو اس سے اسلام سے بندہ خارج ہو جاتا ہے اسی لئے امام ابو حنیفہ اور امام کرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اَخَافُ الْكُفْرَ عَلَى مَلَّمْ يَرِي الْمَسْحَرِ الْخُفَيْنِ یہ جس طرح عضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے اس طرح امام کرخی کا بھی قول ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خوف آتا ہے مجھے کفر کا اندیشہ ہے اس شخص پر جو مَسْحَرِ الْخُفَيْنِ کو جائز نہیں سمجھتا چونکہ یہ ایک تواتر کی حد کو پہنچا ہوئے اس لئے انہوں نے فرمایا کہ کفر کا اندیشہ ہے اس شخص پر جو مَلَّمْ يَرِي الْمَسْحَرِ الْخُفَيْنِ جو مَسْحَرِ الْخُفَيْنِ کو جائز نہیں سمجھتا تو کتنی بڑی بات ہے اگر کوئی مَسْحَرِ الْخُفَيْنِ کا انکار کرے یا موزم پر مَسْحَرِنِ کا انکار کرے کہ یہ جائز ہی نہیں بلکل یہ انکار کر دے تو اگر وہ یہ ارادہ وہ عقیدہ رکھتا ہے صرف اس نے ارادہ تن اپنے ارادے سے اپنے عقیدہ سمجھ کر کے اس کا انکار کیا تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا کیونکہ تواتر کا وہ انکار کر رہا ہے اب اشکال یہ ہوتا ہے کہ ابن عباس ابو حریرہ اور رضی اللہ عنہم اجمعین جو ہیں ان سے بھی تو انکار منقول ہے روافز کہتے ہیں کہ ان سے انکار منقول ہے انہوں نے جو ہے وہ انکار کیا ہے مسال عرقہ فین کا کہ مسال جائز نہیں ہے موزوں کے اوپر تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہم اسے جواز مسال کی حدیث مسند بزار میں موجود ہے جیسے ان سے انکار مسال عرقہ فین کی حدیث منقول ہے تو جواز کی بھی منقول ہے ان سے جو کہ مسند بزار میں ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہم سے مسند احمد میں اس کے جواز کی حدیث موجود ہے اور اسی طرح حضرت عاشر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنن کبرہ للنسائی جو امام نسائی کی سنن کبرہ ہے وہاں پر ان سے یہ حدیث منقول ہے اور مذکور ہے لہذا دونوں طرح کی چیزیں ان سے ایک اثبات والی اور ایک نفی والی دونوں طرح کی چیزیں ان سے منقول ہیں اور عام قائدہ یہ ہے کہ مصبت نافی سے راجع ہوتا ہے یعنی جس چیز میں اثبات ہو رہا ہو اور ایک چیز ہے جس میں نفی نقل ہو تو اثبات والی چیز کو ترجیح حاصل ہوتی ہے تو اس لئے اب ان عزرات صحابہ سے جو جواز مسعہ کی حدیث ہیں وہ اثبات والی ہیں تو لہذا یہ راجع ہوں گی اور ہم یہ سمجھیں گے کہ ان سے بھی وہ بھی مسار الخوفین کے جواز کے قائل دے اب اشکال یہ ہوتا ہے روافظ کی طرف سے وہ کہتے ہیں کہ مسار الخوفین کی جتنی بھی روایات ہیں جتنے بھی صحابہ سے منقول ہیں یہ آیتیں وضو سے پہلے کی ہیں یعنی جو وضو کی آیت ہے جس میں جس سے اہل سنت وال جماعت استدلال کر کے کہتے ہیں کہ یہ مسار جائز ہے تو اس پر اشکال کرتے ہوئے روافظ کہتے ہیں کہ مسار الخوفین والی روایات جتنی بھی ہیں یہ اس وضو والی آیت کے نازل ہونے سے پہلے کی ہیں تو اس کا جواب یہ ہے اس اشکال کا کہ حدیث مغیرہ جو ہے جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جس کا ترجمہ ہوا ہے اس باب کی پہلی حدیث ہے یہ جو ہے یہ غزوہ تبوک کا واقعہ اس میں بیان ہو رہا ہے یہ جو سفر کا انہوں نے بیان کیا کنتمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر انہاں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا تو یہ سفر غزوہ تبوک کا تھا اور یہ غزوہ تبوک جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے تو لہٰذا یہ کہنا کہ یہ مسار اور خفین کی جتنی روایات ہیں یہ آیت وضوہ سے پہلے کی یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے جس میں حضرت مغیرہ جو ہے وہ مسار اور خفین کو روایت کر رہے ہیں اور یہ آخری غزوہ ہے غزوہ تبوک اور اسی طرح جس طرح یہ آیت جو ہے آیت وضوہ جو ہے یہ سورہ مائدہ کے اندر ہے تو سورہ مائدہ کے جو نزول ہے وہ غزوہ مرحسی میں ہوا ہے تو تو حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب مسار اور خفین کرتے ہوئے یہ سوال کیا گیا یہ پوچھا گیا ان سے کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں مسار کیوں کر رہے ہیں یہ تو منسوخ ہے تو انہوں نے کہا میں تو مسلمان یہ سورہ مائدہ کے نزول کے بعد ہوا ہوں یعنی سورہ مائدہ جو نازل ہوئی ہے میں اس کے بعد مسلمان ہوا ہوں تو سورہ مائدہ سے جس میں یہ آیت وضوہ موجود ہے اس آیت سے مسار اور خفین کی روایات کو منسوخ ماننا یہ غلط ہے تو لہٰذا حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل تھا وہ تھائی سورہ مائدہ کی نزول کے بعد ہے تو اس سورہ مائدہ سے منسوخ ماننا مسار اور خفین کو یہ غلط ہے صحیح نہیں ہے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاہ سے صرف چھے مہینے پہلے اسلام قبول کیا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاہ سے صرف چھے مہینے پہلے اسلام لا رہے ہیں اور وہ مسار اور خفین کو روایت کر رہے ہیں اور خود ان کا عمل ہے کہ مسار اور خفین کرتے ہوئے جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ میں تو سورہ مائدہ کے نزول کے بعد ہی مسلمان ہوا ہوں تو سورہ مائدہ کی وجہ سے اس کو منسوخ ماننا کیسے صحیح ہو سکتا ہے اس لئے اہل سنت والجماعت جو ہے من مضبوط دلائل کی وجہ سے مسار اور خفین موزم پر مسے کے قائل ہیں اور اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ اور امام کرخی رحمہ محمد اللہ نے فرمایا کہ اخاف الكفر على ملم یر المسحہ اور خفین جو مسحہ کو جائز نہیں سمجھتا اس پر کفر کا اندیشہ ہے تو چونکہ اتنے مضبوط دلائل ہیں جو حد تواتر کو پہنچے ہوئے ہیں اس وجہ سے مسار اور خفین جائز ہے آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے باب المسحہ اور خفین کے تحت جو مذکور ایک حدیث ہے سب سے پہلی حدیث باقی حدیث کا ترجمہ اور تشریح دوسرے سبق میں ہوگا تو آج کے سبق میں ہم نے صرف پہلی حدیث پڑھی ہے اور اس سے جو مستمبت ہونے والا فقی مسئلہ ہے کہ مسار اور خفین جائز ہے یا نہیں اہل سنت والجماعت کے ہاں جائز ہے جبکہ روافظ کے ہاں جائز نہیں ہے اس کی تفصیل اور وضاحت پڑھیے آخر میں آپ سے دو سوال ہیں پہلے سوال یہ ہے کہ موزم پر مسئلہ کا جو جو جواز ہے وہ کس قسم کی حدیث سے ثابت ہے اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے نمبر دو حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ آنہو کب اسلام لائے اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ آنہو ان کے اسلام لانے کا ذکر آج کے سبق میں ہوا ہے آپ نے سوال کا جواب بھی کمنٹ بوکس میں دینا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ